ہیلو گائج آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے موبائل میں ڈیفارٹ ڈاؤنڈ کو ایشٹی کارڈ کر سکتے ہیں جب بھی آپ کچھ بھی ڈاؤنڈ کریں گے اپنے موبائل میں سیدھا سیدھا جب آپ ایشٹی کارڈ کر دے تو آپ کے ایشٹی کارڈ میں جائے گا جس سے آپ کا جو انٹرنل سٹوریج ہے کبھی فل نہیں ہوگا کبھی یہاں پہ آپ کا موبائل ہینگ نہیں کرے گا چلی دوستو جانتے ہیں کس طرح سے یہ سیٹنگ کی جاتی ہے اس سے پہلے دوستو بتا دیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اس ویڈیو کو پہلی بات دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو تراند سے سب سے پہلے ایک لائک کر لیجئے چینل کو آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے چلی اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے دوستو جانا پڑے گا پلی سٹور میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک اپلی کیسن ڈاؤن کرنا پڑے گا اپلی کیسن کا نام ہے اس فائل ایکس لولر تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس اپلی کیسن کو آپ کو اپنے موبائل میں ڈاؤن کر لینا ہے ڈاؤن کرنے کے بعد اسے اوپن کریے تو چلی اسے میں اوپن کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے اوپن ہو رہا ہے جب یہ اوپن ہو جائے تو آپ کو اس پہ سائیڈ پہ آپ کو یہ تین ڈوٹ دکھائی دے رہے ہیں اس پر بھی آپ کو کلک کر دینا ہے چلی یہ کلک کر دیتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک option دکھائی دے رہا ہے سیٹنگ کا اس کے اوپر آپ کو تنچ کرنا ہے جیسے جاؤں تنچ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک option اور دکھائی دے گا directory سیٹنگ یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے پھر سے جب آپ کلک کریں گے اس کا جہاں پہ آپ کو ایک اور اپسن دکھائی دے گا ڈانڈڑ پاتھ اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے پھر اس پہ جیسے کلک کریں گے پھر آپ کو یہاں سے دو بار یا تین بار بیک کرنا ہے یہ دیکھیں میں بیک کر لیتا ہوں جب تک یہاں پہ آپ کو اس طرح سے دکھائی نہ دینے لگے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ لاشٹ والے اپسن کو سرٹ کرنا ہے اس کو سرٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کو جو ہے ایشٹی کارڈ میں جہاں پر بھی اپنا ڈاٹا رکھنا ہے وہاں پہ جو ہے سرٹ کر لیجئے جیسے کہ میں ڈانڈڑ پر اپنا جو جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ رکھوں گا تو یہاں پہ دوستو یہاں پہ پھر اوکے کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اوکے کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے سرٹ ہو گیا ہے اب آپ جو بھی ڈاؤنڈ کریں گے سیدھا سیدھا آپ کا ایشٹی کارڈ میں جائے گا دھیان رکھے گا کہ آپ کے ایشٹی کارڈ میں بھی اس پیس ہونا چاہیے نہیں ہوگا تو پھر یہاں پہ بھی ڈاؤنڈ نہیں ہو پائے گا شکریہ